دونوں کے دونوں پردھان منتری موڈی اور براک اوباما یہاں پر بھی گہن منتھن میں نظر آ رہے تھے ان کی کیمیسٹری یہاں پر بھی دیکھنے کو ملی یہاں پر بھی ایک کیمیسٹری دیکھنے کو ملی اور دونوں گہن منتھن میں نظر آئے موڈی نے اپنا سٹائل آئیکن جو کہا تھا اوباما نے ان کو کل کے ڈینر میں راشترپتی بھون میں اسی کے حساب سے اپنا کرتا بدلا وہ کرتے پجامے اور شال کے اندر نظر آئے وہیں براک اوباما کوٹ پینڈ کے اندر نظر آئے مشیل نے اپنے صبح کے کپڑے کو پریورتی کیا وہ ایک ویسٹرن اٹائر کے اندر نظر آئیں لیکن جو سب سے مہتپون بات تھی وہ یہ تھی کہ اس ایٹھوم پارٹی کا مکہ آکرشن براک اوباما رہے جتنے بھی لگ بگ تین ہجار کے آس پاس مہمان تھے مغل گارڈنس اور راشترپتی بھون کا جو خوبصورت سا لون ہے اس کے اندر یہ پارٹی رکھی گئی تھی ایٹھوم پارٹی جو ہر 26 جنوری کو ٹی پارٹی راشترپتی تمام کیبینٹ کے میمبر اور ڈسٹنگلیس گیس کے لیے دیتے ہیں اس کے لیے آچل وہاں پر خاصے انتظام کیے گئے تھے اور ہر آنکھے براک اوباما اور مشیل اوباما کو دیکھ رہی تھی مہلائیں یہ دیکھ رہی تھی کہ مشیل اوباما نے کیا کپلے پہنے ہیں کیسے کپلے پہنے ہیں کتنا میک اپ انہوں نے لگایا ہے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کھائیں گے براک اوباما کیسے کس سے بات کریں گے خاص بات یہ رہی کہ جتنے بھی کیبینٹ کلیک تھے اور ان کی جو سپاؤسس تھے ان کے جو پتنی تھے یا ان کے جو گھر پریوار کے میمبر تھے ان کو ایک الگ انکلوزر میں بٹھایا گیا تھا کیونکہ براک اوباما ان سب سے ملنا چاہتے تھے براک اوباما بقاعدہ ہر کیبینٹ منسٹر کے پاس گئے ان کے ساتھ جو ان کے گھر کے لوگ آئے تھے ان کی پتنی آئی تھی ان سے بقاعدہ ون بائی ون جا کر انہوں نے ملاقات کی یہی کرم مشیل اوباما کا رہا انہوں نے لگ بک دو دو منٹ سب سے بات کی پردان منتری نریندر موڈی بھی اپنے کیبینٹ کلیک سے ملے اور راشترپتی پرنو مکھر جی جنتہ کے بیج گئے اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر ان کے ڈسٹنگوز گیسٹ ان سب سے ملاقات کی کو بہت آتمی ٹچ دیا براک اوباما نے اس پورے ایٹھوم پارٹی کے اندر اور اس ایٹھوم پارٹی کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ پہلی بار ایسا ہوگا جب براک اوباما اتنی کھول کر بھارت کے لوگوں سے ملے ہوں گے بھارت کے تمام کیابینٹ منسٹر سے ملے ہوں گے جاتے جاتے انہوں نے سب کو ویو کیا اور ایک لجیج منیو سبھی کو پروسہ گیا آنچا دیپاک یہ بھی جانا چاہیں گے امریکنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وشو بھر میں سمال ٹاپ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں جب ون ٹو ون اس طرح کا انفارمل ہلکی سی چٹچٹ جب براک اوباما نے تمام کیابینٹ کولیگز ان کی پتنیوں سے کی کتنے امپریس یہاں پر لوگ نظر آئے ہیں ان کے کس قسم کے ریاکشنز آپ کو ملے سبھی عبیبوت تھے براک اوباما سے ہاتھ ملا کے سبھی عبیبوت تھے اگر میں راجیو پرطاپ روڑی کی بات کروں تو راجیو پرطاپ روڑی نے جلدی سے اپنا سیل فون مگایا ایک پکچر کھینچی ان کے ساتھ آئین بی منسٹر جو سکیٹ آئین بی منسٹر ہیں جو ہمارے اولمپک میڈلیس بھی رہ چکے ہیں راجیو وردھن سنگھ راٹھور ان کی پتنی اور مشیل اوباما نے ساتھ میں فوٹو کھچایا براک اوباما نے ساتھ میں فوٹو کھچایا راجیو پرطاپ روڑی نے میں نے جیسا بتایا اپنا سیل فون سپیشلی مگایا ایک فوٹو کھچوانے کے لیے لوگ ان کے ساتھ سیل فی بھی کھچوانا چاہتے تھے لیکن شاید اتنا وقت امریکی راشترپتی کے ساتھ پاس نہیں تھا بہت کریش دیکھنوں کو ملا تمام کیبینٹ منسٹر کے بیچ راشترپتی براک اوباما کا اور وہ دکھ رہا تھا ان کے چہروں سے ہم نے پرکار جاوڑے کر سے پوچھا کی آپ سے کیا بات ہوئی براک اوباما کا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہدی پرائیویٹ بات چیز تھی جہاں تک ہم کو لگا لوگوں نے حالچال پوچھا وہ کافی دیر رکھ کر جو ان کے منسٹر ویٹنگ تھے پیوز گویل ان کی پتنی سے بات کرتے رہے ہم کو ان کی لپ سنگ سے لگا کہ جیسے پیوز گویل کی پتنی براک اوباما کی تحریف کر رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی پیوز گویل نے کافی اچھی اچھی باتیں ہم کو آپ کے بارے میں بتائی ہیں اور اوباما ان کا بار بار شکریہ آدھا کر رہے تھے stretch virtual کم سے کم ہم نے براک اوباما کی موسے تین بار سنا جب وہ پیوز گویل کے پتنی سے بات کر رہے تھے تو اتنی باتیں ہم کو کم سے کم سنائی دی اس one to one انٹریکشن کے بیگ جو اس وقت وہاں پر چل رہا تھا اور اگر میں منیو کی بات کروں تو اس منیو میں فروٹ کیج تھا جی آن چلا آپ کچھ کیا نہیں تھے نہیں 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 آپ کی بات ہی سن رہے ہیں منیو میں خاص کیا تھا حالانکہ ہم نے دیکھا تصویروں میں کہ اوباما زیادہ کچھ نہیں کھاتے ہیں سمال میلز میں زیادہ وشواس رکھتے لگتا ہے نہیں نہیں انہوں نے کچھ نہیں کھایا انہوں نے چاہ یا کافی میں سے کچھ پیا لیکن ان کی ویب سائٹ بتاتی ہے کہ کافی انہیں سب طور پر ناپسند ہے اس لئے انہوں نے ایک یا دو سپ لیے شاید وہ چائے ہی رہی ہوگی ایک یا دو سپ لیے لیکن جو وہاں پر مہمانوں کو سرب کیا گیا جس میں سونیا گاندھی جی بھی تھی تمام کیابینٹ کولیکس تھے پردان منتری من مہون سنگھ تھے اور ایک بات میں اس طور پر بتا دوں کہ راشترپتی براک اوباما سے جو لمبی بات چیت کی زوران جتنی وقت وہ بیٹھے وہ اپراشترپتی جی کی پتنی تھی انہوں نے بہت لمبی بات چیت براک اوباما سے کی اور بہت دلچسپی سے براک اوباما ان سے بات کرتے رہے اپراشترپتی سوی حامید انساری دوسری طرف بیٹھے تھے لیکن پردان منتری نریندر موڈی براک اوباما اور ان کے بھگل میں اپراشترپتی جی کی پتنی ان تینوں کی سٹنگ لگ بھگ ایک ساتھ تھی پروٹوکال کے انسار اور اپراشترپتی اپراشترپتی اور راشترپتی نجدیک بیٹھے ہوئے تھے اپراشترپتی بائنگ طرف بیٹھے تھے اور راشترپتی بیچ میں بیٹھے تھے ان کے بھگل میں پردان منتری ان کے بھگل میں براک اوباما جی اور ان کے بھگل میں اپراشترپتی جی کی پتنی بیٹھی تھی دوسری طرف سونیا گاندھی جی اور پورو اپراشترپتی شنکر دیال جی کی پتنی وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سامنے کی طرف ہم نے دیکھا بی جے پی ادیت چھمیت شاہ اور ان کے بغل میں راجنات سنگھ بیٹھے ہوئے تھے تو کافی انٹریسٹنگ سٹنگ ارنیجمنٹ میں دیکھنے کو ملا پہلی بار ایسا ہوا کہ اس انکلوزر کے اندر جہاں پر پردان منطری بیٹھتے ہیں چنندہ لوگ ہی بیٹھا کرتے تھے لیکن اس بار پوری کیبینٹ کو اس انکلوزر کے اندر بٹھایا گیا شاید اس لیے کیونکہ اوپاما پوری کیبینٹ سے ملنا چاہتے تھے آپ نے منیو کی بات کری تو منیو کے اندر فروٹ کےک تھا انار بھوگ تھا کیوکمبر سینڈویچ تھی آلو مٹر سموسا تھا فش امرت سری تھی مرگ ملائی ٹکا تھا مٹن پف تھا اور پنیر ریپ تھا یہاں پر یہ بتا دوں چل کی 26 جنوری اور 15 آگست کو آلموسٹ یہی منیو پروسہ جاتا ہے منیو میں کوئی بڑا فیر بدل نہیں کیا گیا تھا بڑاک اوپاما کے آنے کے چلتے 15 آگست اور 26 جنوری کو جو ایٹھ ہوم ریشیپشن ہوتا ہے کمو بیش یہی منیو سرب کیا جاتا ہے ٹی اور کافی کے ساتھ راشتر بطی بھاون کے اندر دیپک آپ نے اتنے سارے اس طرح کے ایٹھ ہومز دیکھیں ہوں گے آج اگر سب سے زیادہ سٹرائیکنگ فیکٹر آپ نے یہ کہا کہ سب کی نظریں اور ہر کوئی بڑاک اوپاما کو بس دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے اتسک تھا سب سے زیادہ کچھ اگر آپ کو لگا کہ کچھ خاص بدلاو یا آج کچھ خاص ہوا تو وہ کیا تھا خاص یہ تھا کہ ایک مہلہ نے میرے بگل میں کھڑے ہو کر کہا کہ برا کوماوہ جی شاید ہماری بات سن لیں اور ایک بار ہم لوگوں کے بیچ میں آ جائے اور ہم ان کے ساتھ ایک سیل فی کچھا لیں جی یعنی کہ ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ کریز ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف بہت سارے اور بھی لوگ انوائٹیڈ تھے وہ انوائٹیز آخر کون ہوتے ہیں اور وہ کریز وہاں پہ ہر ایک کا تھا ہم تصویروں میں دیکھ رہے تھے کہ ہر کوئی بس ان کی طرف ویب کرنا چاہ رہا تھا دیکھ رہا سا ہوت سکتا سے اور اتنی دیر تک کھڑا بھی رہا لگتا ہے انتظار میں دیکھیں اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس میں میڈیا کے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ایمبیسیز سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لگ بگ دیش میں جتنی ایمبیسی ہیں سب سے جڑے ان کے ہائی کمیشنرز ہوتے ہیں ان کے فرسٹ آفیسر ہوتے ہیں ان کے ملٹری اٹیچیز ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو راشترپتی بھون کے اندر کام کرتے ہیں جو راشترپتی بھون کے اندر سرو کر چکے ہوتے ہیں یا پرانے کرمچاری ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی بلائے جاتا ہے اس بار گنٹن دیوست کے اندر چونکہ اوباما صاحب آ رہے تھے امریکہ کے راشترپتی آ رہے تھے پہلی بار آ رہے تھے تو کریز اتنا زیادہ تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ایٹ ہوم کا ریشپشن اٹینڈ کرے اور ساتھی ساتھ اوباما صاحب کی ایک جھلک پائے اوباما کی ایک جھلک پائے اسی کے چلتے لگ بگ تین ہجار پاس باٹے گئے تھے جبکہ اتنی چھمتہ راشترپتی بھون کی نہیں ہے کہ وہ اتنے گیسٹ کو اٹینڈ کر لے لیکن پھر بھی راشترپتی بھون نے اپنی شالنتہ دکھاتے ہوئے اپنی کرٹشی دکھاتے ہوئے اتنے پاسس کا ارنیجمنٹ کیا تھا اور اس کا ایک اچھا انتظام راشترپتی بھون کے اندر کیا گیا تھا انہی لوگوں میں اتنا کریش تھا اور یہ کریش سبھی جرنلسٹوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ایک بار اوبامہ نجدیک آئیں گے اور ان سے کوئی نہ کوئی سوال داگا جائے گا لیکن سوال داگ دیا گیا پرنو مکھر جی کے لیے جو کہ یہ ہمارے راشترپتی ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی راشترپتی اوبامہ کو ہوسٹ کرنا انہیں کیسا لگا اس پر پرنو مکھر جی صاحب مسکراتے ہوئے نکل گئے ٹھیک ہے مسکراتے ہوئے نکل دیئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دیپاک اس سمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ